درجہ کی عدد پوری کرو ہم نے دوسری امام کو رہش دے دل خون کے آسور ہوتا ہے سی مسجدوں والوں پہ وہ تم نے کیا اسلام سیکھا مسجدوں سے تم نے کیا اسلام کی بات کی ہے کیا تم نے شریعت کو پالو کیا ہے چالیس سال ایک ماہ مسجد نے تمہیں مسجد بنا کے دی مراب بنا کر دیا منار بنا کر دیا ٹوٹیاں بنا کر دی تمہارے جنازے پڑے تمہارے نکاح پڑے تمہارے بچوں کے کانوں میں ازانے دی اور تم نے چالیس سال کا بعد انگریز کے کتے بھی کوئی نہ ہلائے تو چالیس سال بعد وہ مکان دے دیتا ہے اور تم مسجد والوں نے اپنے امام کی بیوہ عورت کو یہ سمجھ کے بھی عزت نہیں دی کہ یہ ایک بیوہ ہے حضور نے کہا تھا جو بیوہ کے سر پہ ہاتھ رکھے میں اس کو بشارت دیتا ہوں اور شہزیم کے سائے کے نیچے ہوگا ہم نے امام حسدوں کی بچوں کو بھی زمین پہ گھرا دیا ہم نے بینوں کو بھی گھرا دیا بھائیوں کو بھی گھرا دیا آج ہمارے گھروں کا حال دیکھ لے کے آؤ یہ جتنی آنکھوں میں آنسوں ہیں اور آج میں دیکھ رہا ہوں یہ سارے میرے دتنے دوست عباب ہیں بیٹھیں ذرا دیان کتنے میرے دوست عباب آج آنکھوں میں آنسوں لے کر یہ تقریر سن رہے اور میں آپ کے سامنے درد سے بیان کر رہا ہوں حالا میں نے آگے جلسے پہ جانا تھا مگر آج مشکل جاؤں گا میں ادھر ہی دل لگا کے گفتگو کر رہا ہوں ذرا دھیان سے سنیں بہمانہ بعد میں میں سال بعد آتا ہوں اور میں چاہتا ہوں آج پیغام کو چھوڑ کے جاؤں کہ مارے دلوں میں یہ محبت ڈال کے جاؤں میں اپنے بزرگوں کے آگے کہ اتنا تو نام بنا لہو تمہاری بیٹیاں دنیا میں کسی کا متاج نہ ہو کیوں پابیاں قدینی مہمہ بند اچھا میری فکر آخرت تقریریں پہلے سنیں جب میری شادی ہوئی نا اس سے پہلے کہ میری تقریریں فکر آخرت اس میں میرے کتنے لفظیں اللہ مجھے اب بلائے میں تیار ہوں مگر جس دن سے میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی میں نے کبھی نہیں یہ کہا اللہ اب بلائے میں اب تیار ہوں اب میں روز دعا کرتا ہوں اللہ ان کو اپنے گھر بیج لینے دیں ماں باہب کے بغیر یہ بیٹیاں رن جاتی بھائیوں کے آگے بھابیوں کے آگے یہ سیرو ہو جاتی سب کے آگے آج چورتا ہوں اپنی بیٹیوں کو زدگی میں شادی کر کے ان کا حق دے دینا ان بچوں کا بتاہ چھوڑ کے مات جانا ان دوستوں کا مذات نہ کرنا یہ دنیا والے تمہاری بیٹیوں کا تماشا بنا دیں گے یہ تمہاری اولاد جو بیٹے ہیں تمہاری بیٹیوں کی عزت کا تماشا بنا دیں گے اللہ کے قسم ان کو نہ رولنے دینا یہ رول جائیں گی تمہاری بیٹیاں بیٹی پیدا ہونا کوئی جرم نہیں ہے مگر اس معاشرے نے جرم بنا دیا ہے وہ کام کرنے جائے تب بھی نہیں جینے دیتے وہ گھر میں بیٹھے تو بھابیاں کہتی ہیں اب ہم تمہیں کہاں سے کھلائیں وہ کام کرنے جائے تو کہتے ہیں یہ کردار کی گھنڈی ہے یہ عورت جائے تو جائے کہاں کہاں جائے بتائیں کام کرنے جائے تو دنیا والے پھر بھی نہیں جینے دیتے اور یہ گھر میں بیٹھ کے کھائیں تو بھابیاں کہتی ہیں ہم اپنی اولاد پالیں یہ تمہیں پالیں تو میں بزرگوں کو کہوں گا دو مرلے بھی تمہارا مکان ہو کبھی بیٹوں پہ ترس کھا کے اس کو عصہ نہ دینا عصہ بیٹی کو دینا بیٹے کو دینا بیٹے کو بھی ایک عصہ زیادہ ملا اس لیے کہ جب باپ کے گھر میں بیٹی آئے یہ بابی اور یہ بیٹا بوجھ نہ سمجھے اس کو وہ اپنے باپ کے حصے سے کھا کر جائے اپنے باپ کے حصے سے لے کر جائے اللہ نے کفیل بنایا بھائی کو حصہ تو باپ کا ہی دییا ہے مابیاں گدینے ماما بڑیاں مامائی ماما ہوں دییاں نے ماما پیاں دے گھر تینیاں دے لیں کدو کوئی تھا ماما ہوں دییاں نے ماما مری تیرشتے مک گے کھیڑ سی ماں دے آساوانال تیرا گھر ماں چنگا لگ دا تیرے سونے آساوانال اوہو ویڑاتے اوہو ویرے شکوے نہیں پر آمانال سوڑا کر میں نوں چنگا لگ دا میں پتا والے ہو گیاں کوئی دوکھنی امامے نوں میں سکھا والے ہو گیاں ایکو دوکھنی مائے میں نوں تُو جو میں تھوک ہو گیاں میرا دو کسی سانجا تیرا ونڈن والا لبانی کنو دل داو حال میں دسا پوچھن والا لبانی ہج روندیاں تیریاں جایاں گھر آجاو امارانی ایدان تیش براتایاں بڑا دردوالا جملائے میں جتنے بیٹھے بذرگانوی کا مانگاؤ بڑے امان والے جملے وزیر خان والی مسجد میں جڑھولے جناب سید تاولا شاہ بخاری تغریر پہ کر رہنے تے سرینالا بزار تے چیتے اللہ کٹلا لوروے چے عشق رسول دی کان پرنسوریے غازی علمو تین تے اب درشید یار جارنے تے دلوے چے خیال آیا کنوے چے واز آئی ان اللہزین یوزون اللہ والرسولہ لانہم اللہو پی دنیا والآخرہ سیدہ تاولہ شاہ بخاری رحمہ اللہ قرآن پردے پہنے لوگ کھڑے ہو جاندے سے سید قرآن پڑھ رہے آئے تے جڑھولے سیدے سے گلتے پہنچے سپیکر چواز پہ پھی پھیل دیئے تے غازی علمہ دین آندا اب درشید خیر ہے مولویانے پڑا رولا پایا ہے اکی سال دا ناجوان اپنے یار بھی سال تے اب درشید نواندہ ہے یار خیر ہے آدھائی مسلمانہ دے نبی دی تو ہی نوئی ہے لہورویچ راج پال خطری بھئی مانے مسلمانہ دے نبی دے خلاف کتاب لکھیے تے علماء اکرام کہہ رہے لے ایک نبی دے سردارہ نشان اچھی کرنوالا نبیان دے سردار دانو کر جڑا شات میں رسول نو او دی انجام تک پچھاوے جڑوڑے کھڑیاں دے مسلمانو غازی المدین دی آنکھا ڈھول پئیاں اے انداب درشی چل مسجد چلیے اکی سال دا نوجوانے تے وزیر خالی مسجد بچا گیا ہے تے سید قرآن پردہ روے لوگ کو میرے نانا رسول دی تو ہی نوئی ہے میڑے والے کملی والے محمود غلام بولے غازی المدین انداب درشی تو ٹھچ چلیے کہندہ خیر ہے کہندہ ہے آج تو بعد میں سونا نہیں جد تک کملی والے دا پدلانا لائے لما میڑے والے غازی المدین شیریاں اللہ پزار تے چیتے اللہ کٹلا لارویچ خازی کار آگیا ہو اکی سال دا نوجوانے باپ تر خانہ دا کام کر دا ٹھیکے لیندہ لکڑیاں دے کو ہاٹ دے ریلوے سٹیشن لتے غازی المدین دا باپ تا لیا مند ٹھیکے دا ریپیاں کر رہے آسی تے غازی کہندہ بو میرا جینیوں لگ دا میں واپس جانا ہی لارویچ مانوں آن دا اما اکر پییاں چاہی دا وے پترا آف آئی ٹی وڈی رک مانگی ہوں آن دا اما لوکان دے پچے پیسے روڑا ہوں دے نے میں ایسے کامتیں لاؤں گا جیس دن حسین دی ماں فاطمہ اپنے بچیاں تے ناز کرے گی تو علم دین تے ناز کر لگی جیس دن حسین دی ماں فاطمہ اپنے بچیاں تے ناز کرے گی آدھی پوت میں سمجھی نہیں چھوٹی عمر چے گلہ بڑیاں وڈیاں کرتا پیاں ہیں تے ذرا گال بڑی وڈی کر لگا انہوں پلے بننا غازی علم دین کہنا اما منو کار جنگانیوں لاغ داؤں منو اے گلیاں جنگیاں نیوں لاغ دیاں اما میں ایتھے نیوں رہنا وہ پتر تیری منگنی کی تیئے اپنی پابی نو آن دا ہے پابی میری منگیتر نو کہنا منو معاف کر دائی میں سو دا کملی والے دیاں ظلپاندہ کئی دی ہوندہ کر لے آئے پابی آن دیوے کس رنگیاں گلہ کرنا شنگنا دے دین نے تیری منگنی کی تی تیری جوانی لاتا پہ مار دی ہے تے تو گلہ کیوں میں دیاں کرنا ہے غازی علم دین کہندہ ہے پابی ایت وقتی دسے گا تُو ایک بیوی دی گال کرنا ہے میرے ہوراں میں انتظار چھکڑیاں ہوں گیاں آخر کملی والے تو جان بیٹا بیٹھ چے نیچے میرے والے غازی علم دین اٹھیا اپنے بڑے بھائی محمد دین دے کمرے ویچ گیا تے شیخ صاحب جرے والے محمد دین دے کمرے ویچ جا کے اندھا پائی جا جرہ راج پال نو مارے انو کی نام ملے گا تے بڑا بھائی محمد دین چونک گیا کہن لگا انگریز حکومتیں انو فانسی ملے گی تے جھازی علم دین تھا تھا کر کے حسن لگ پی آو تے بڑا بیاندہ علم دین ہسیاں کیاو میں کہن دہتے وقتی دسے گا انو فانسی ملے گی یا مصطفیٰ دین زیارت ملے گی غازی علم دین توحید پرست سی یوت پرستہ صدر سی اپنے دور دے اندر ذرا سنیے انہا دے عزیز سن اور بڑی وڈی گل میں چار سال انہا در استعدارہ دی مسجد چھے جمعہ پڑھایا لہور شالہ مار باغ دے قریب مغل پرے مغلہ دی مسجد چھے تے او ذرا گل بڑی وڈی کرن لگا ہے خیل بڑی وڈی گازی علم دین کر پہیا لیا اس دور ویچ ساڑے بچے پیسے اجار دین مبیلہ دے عشق ویچ دنیاں دے عشق ویچ یہ لامائی کبالہ دین جبا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جبا ہی نہیں ستم نہ ہو محبت میں کچھ مزا ہی نہیں حضور عبداللہ صلیم 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 آسان کئی کئی روپو اٹھائے تیرے ملنے بلال نو کولیاں تے لٹنا پہ آ خبیب نو سولی چڑھنا پہ آ ایک دل مصطفیٰ کعب پہنچے فتح کر کے انہا فتحنا اللہ کا فتح مبینہ تے سرکار نے چارچ پیرے وقیت بلال نظر نہیں آیا تے فرمایا آئی نا بلال میرا بلال کی تے لبائی کہیا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے ہمیں آزر آپ فرماد نے بلال پچھے کے رہ گیا سام کہتا سونے ہمیں سوچا بڑے بڑے چودری مسلمان ہو گئے آج بلال نوکی نے پچھنا ہے بے ایسے بھی گریب الوطنہ میرا دیش بھی کوئی نہیں بے کدھا بکادہ بے تاڑے دیش پہنچ کے تے ملوکی نے پچھنا ہے تے کملی والے فرمایا بلال آج چھت کعبے دیوئے گی تلیا میرے بلال دیاں ہونگیاں ہی کہ میں ہی نہیں اُلپر ہائے مولوی شریف الابادی تیری قبر نواللہ کروڑا رحمتہ نازل کرے تو ایسے صدیدہ امام گزرے آوے پنجابی ویچ وائے زیادہ امام گزرے آئے اوہ ایسے صدیدہ بہت بڑا امام شی اوہ پڑیاں نو تبلی کرنی اسانے انا پڑا نو تبلی کرنی بڑی مشکلے کیونکہ انا پڑاں دے ویچ امام مالک نووی بھنا بھی گدے تے بینا پہ جاندہے انا پڑاں دے ویچ جڑے ولے تو ستارز کرنا چاری آئیں وڈیریاں دے غلام ون امام شاپی نووی مکابلے تے ویچ جناب مار کھانی پہ جاندی اوہ جہ دون پڑاں دے بس پہیے تے امام بخاری نو شہر چھڑنا پہ جاندہے حضور کی ملا عبداللہ صلیب صاحب امام بخاری جڑے ولے نیشہ پور پہنچ گئے تے جناب گال بڑی وڈی کرنے گئے وقت دا امامیں نیرا چھتی سال دی عمر چھ سہی بخاری لکھی سنیے سنیے اکی سال دی عمر غازی الموتین دی امام بخاری چھتی سال دی عمر بھی چھ سہی بخاری لکھی چھتی سال دی عمر چھ امام بخاری نو چھہلا قدیس رسول یاد ہو گئی سات ازار دو سو ستانوے دی ساں لوکو ایویں نی لکھیاں رات وضو کر کے سون جانا مولا اگر تیرے نبی دا پرمان سویر تک منو پلن نہ دیمی غازی الموتین وی نوجوان تے امام بخاری وی نوجوان ایک سو چرہ نوی جریچ پیدا ہے نبی پاک دو ایک سو چرہ سی سال بعد تریر سال عمر بھائی دو سو تی ہجری ویچ سہی بخاری لکھی کسے نو کی پتہ سی اس نوجوان نے چھتی سال چو کتاب لکھی جس کتاب تک قیامت تک امت آجماں ہو جائے گا ساڑھے چھتی سال دے منڈے چھتی سال چا اپنا ویاقران واستے بس مکان ہی بناؤن چھٹھگیاں مارنتے رہندے دکان بناؤنتے رہندے بزار بناؤنتے رہندے میرا مستقبل بنجے میرا مکان بنجے میرا زیور بنجے میری وری بنجے میری بڑی دا لنگا بنجے تے میکسی بنجے تے باس پر شرار بنجل تے وری دے کپڑے بنجن تے سونا بنجے تے امام بخاری وی نوجوان غازی علم دیراج مینجر رنگ پر جاوان غازرہ شرح کملی والے مبوب نو ماننے والو امام بخاری بیڑا سنیے تے آننا جدو نو پڑا دے واس پہے حضرت ایک دن ایسا بھی آیا امام بخاری نو جدو دے چھڑنے پہے گے وقت دے حاکم نے کیا میرا اللہ کا خالی کر دے آسمان والمو کر دے مولا میں تیری زمین تے عزت کھٹ نوازتے دین سکے عزیز زلت کھٹ نوازتے نہیں اور میں ایک معدس دی کتاب پڑھ رہا ہے صدرت اس کتاب میں لکھا سو میرے اکھوں میں آگئے اگلے دن یہ تقریب بخاری میں گفتگو کر رہا تھا بخاری شریف کی تقریب میں اور میں نے وہاں یہ واقعہ سنایا کہ وہ امام بخاری احمد اللہ علیہ اس دنیا والوں سے اتنا دل برداشتہ ہوگئے کہ اللہ کو کہا اللہ اگر تیری زمین پہ میرے لئے کوئی جگہ نہیں مجھے اپنے پاس بلا یہ عبداللہ صاحب کو بھی نصیت کروں گا عبدالرعو صاحب کو بھی کروں گا سب کو کہوں گا جدر بھی مستے بنائیں مدرسے بنائیں ان لوگوں سے دل برداشتہ نہ ہونا ان لوگوں نے امام بخاری کو نہیں بخشا ہم کون سے مولوی کے باغ ہم کس باغ کے مولا جی باغ ہے کس مولی کے باغ باغ کے مولی ہیں ہمارا کوئی اس دنیا میں نابی اللہ نظام نہیں وہ امام بخاری چھتی سال کے عمر میں حدیث امان ویسائی بخاری لکھ گئے آج کتنے بیٹھے ذرا سنئے جب امام آمد کو مار پڑ رہی تھی اس ٹیم بھی امام بخاری اپنے گھر میں کتاب لکھ رہے تھا ان کا سنئے شگردی استادی کا بھی رشتہ ہے انشاءاللہ نیکس جب میں آیا نا تو میں آپ کو محدثین آئیمہ کرام کی زندگی کی بناوں گا کہ ان کی کیسی مینتے تھی انہوں نے جوانی کیسے گزاری بڑاپا کیسے گزارا بچپن کیسے گزارا آج تو میں شارعہ تن باتیں جوڑ رہا ہوں کہ غازی علم دین اکیس سال دا نوجوان ہیں اور تسی سیرنی الہارے ایڈی توجہ نہ پاتے سر رہے اور درد نہ سر رہے جی ذرا سنئے ان نوجوانوں کو پیغامیں تم نے صرف اپنے موبیلوں میں ان لڑکیوں کے نمبر ہی جمع کیے ہیں امام بخاری نے چھتی سال کی عمر میں پیغامبر کا دین جمع کر دیا امت پہ اتنا بڑا حسان ہے اس نوجوان کا ہم نے کیا سمجھا ہے میرے والے غازی علم دین آنڈا ہمار میں نوے کارچنگانیوں لگ داؤ تے اپنے بھائی دے کولو نک لیاو ان ذرا توجہ رکھنا ذرا نال سن لائیں آنڈا آپ درشید میرے نال چل سیرنی الہ بزار تے چیتے الہ کٹ لاؤ لہور ویچ غازی علم دین تریا تے چھوڑنی الہ بزار پہنچیاو او تھر پہیدی چھوڑی لائی خنجر لے آجر والے غازی علم دین نے اللہ خرید دیاو تے جناب سنیئیں ڈاب پلے لاکے گار آگیاو تے چاند دین دا پاسلاوے تے غازی علم دین سنیئیں غازی علم دین راج پال دی دکان دے سامنے ایک ٹال سی تے ٹال والا علم دین دا یار سی راج پال خطری بے ایمان جنہیں کتاب لکھی نبی کریم دے خلاف میں نام ہینی لینہ او کتاب دا نام ہونے رکھیاو پر مولانا اللہ ما اوسوکہ دے امام الاسر اللہ ما سناؤ اللہ مرسری رحمت اللہ لے اسی بھی امر سار دے او بھی امر سار دے تے سناجی جڑے والے کتاب مقدس رسول لکھی او دا جواب دیتا ہو سنیئے اللہ کا ملین دائے غازی علم دین بیلے رہے جان بھی کرو تریاوے تے بروٹے من لے بولو کی من لے بروٹے من لے سیر من لے آو تے کنہ میں جب بندے پا لے بندے سمجھے خطریان ملے تاں کہ کوئی سیانے نہ بندے پا لے تاں کہ پورا خطریان لروپ تار لیا کہ راج پال پہچان نہ سکے ایسے لی تے کہنے نا ساں کئی کئی روپ وٹائے تیرے ملنے نوں اے کنے بیٹھے نے تاں نوے گلدی سمجھی نہیں ہے غازی علم دین اکیس سال دا نوجوان دسو بھی ایسو مردوے کچھے کوئی گلان دیا نے تے جدہ اللہ قبول کر لے نوجوانوں اے نکے نکے بچیاں نہیں نام لے تے دل جت لیا میرا غازی علم دین راج پال دی دکان دے سمجھے کٹالے تے ٹال والا علم دین دا یار سی تے جڑھو لے غازی پہنچے آندہ ترشید تے اکھاں وے چھون اترے آوے تے یار یار نوے کے آندہ اے خیر ہے آندہ یار جڑھا کام تیرے کو لیوں یا او کام اللہ میرے کو لین لگائی تو کال رہی نہیں نبی کریم دے چاچے کور رہ کے فاڈی رہ گئے تے صحیب روم چوا کے بازی لے گیا سلمان فارس چوا کے بازی لے گیا بلال حفشے چوا کے بازی لے گیا اور مولانا جب میں سلمان فارسی کا ذکر پڑتا ہوں تو ان لوگوں کے سامنے کیا ہے میں خود اپنے دل میں یہ بات سوچتا رہتا ہوں کہ یار دو سو سال کا بودھا سیاہ بھی اور اسلام کی طلب کتنی پہلے مجوسی سن پھر عیسائی ہوگے پھر عیسائی راہ ابنوں کہن لگے تسی اینی دیر رہ جے تے اینی دیر میں تاڑکو رہے ہیں کوئی کام دی گالی دس جو تے راہ اب کہن لگا سلمان تُو میری خدمت بڑی کی تیئے پر آج میں تنو ایک کام دی گال دس چلنا ہے جے میری زندگی چاہ نہیں آیا تیری زندگی چاہ جے تیک نبی یوناللہ انہوں منن چاہ دیر نہ کریں تاکہ سلمان چاہ طلب کنی سی کہتے ہیں خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کے آئے کہن لگے ستاج جی پھر تھوڑی جی سانی کر دو وہ دیا کوئی نشانیاں دس دو کہہ دے ہاں تین نشانیاں نے جیڑا نبی آخری آئے گا دے دونوں کندیاں دے درمیان اللہ اسم محمد لکھے آئے گا کہنے دوسری نشانی کھجورانی بستی چاہے گا تیسری نشانی انہوں صدقہ دو گے وہ قبول نہیں کرے گا صدقہ نہیں کھائے گا انہوں توفہ دمیں گا قبول کرے گا حدیعہ دمیں گا قبول کرے گا سلمان نے گل یاد رکھی چند دن گزرے رہا فوت ہو گیا تے کہنے لگا میں تو ارپیہ خجورانی بستی مدینے نو یسرب نو تے آنکے کی یودی نو پوچھیا کہ میں نوکری کرنی کرنا پہ کہنے دو چار دن داستر مینہ لنگے انہیں میں یودی دیاں خجوران لا رہے ہیں توجہو بھی توجہو جنول ایک خجوران تار دیا تار دیا کنو چوازائی ایتیک محمد نامی رسول آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تاڑے کھوڑیاں چے حضرت پنجاب محسنہ ہوں گی سارے کھوڑیاں چے ساری ہیں پنجاب سٹھ لالو سو لالو سو مسجد دے وچوں ازان ہوں دیئے کنی دا پا شہدو انہ محمد الرسول اللہ ہوں دا کسے دے سیرتے جون روئی گا دی کوئی ڈر دے نہ کوئی ہوں دے نہ تے خجور کی نیوچیے تے کانوے چواز تھلیوں تو بندیاں دی پئی کہتےک محمد نامی رسول آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم جنورینی گل سری خجوران پول گیاں تے ستا دی گل یاد آگی تھلے آگے سارے کام چھڑ دیتے تے آکے کہتے ہیں کتھی آیا ہے یودی نے تھپڑ مار دیتا ہوں گا جو اپنا کام کرتے نو کی لگے کونہ ہے تے اچھی رو کے آنے نے اسے کام باستے تے تیرا نوکر بنے ہیں تے تو کہنا تُو کم میں ہے تے لگا تے کم لگ تے جیڑے والے کہنے پہلی نشانی پوری ہوگی بستی خجوران ہی تے تھوڑی ہیں جی خجوران مزدوری دیا ملی ہیں تے جا کے مصطفیٰ کریم آقا دی بار کے جا کے کہنے لگے لو جی ہے صدقہ تھوڑا جا قبول کر لو تے سرکار نے ہاتھ بھی نہ لیا تے مصطفیٰ نے پرمایا سیئے تے صدقہ رامے میری آل تے صدقہ رامے تے تُسی ہے میرے مریدہ نکھوا دو تے میرے امتیہ نکھوا دو تے وہ کہنے لگا دوسری نشانی پوری ہوگی تے کہنے لگا اگلے دن آیا تھوڑی ہیں جی خجوران لے کے تے کہنے جی ہے تعلی توفہ لے کے آیا ہے تے سرکار نے پرمایا لیا قبول کرنے ہی نبی پاک نے پرمایا مسلمان مسلمان دے ہوتے چھے حق نے اگر کھوڑیاں چھے کس نے نفلی روزہ رکھے آوے تے ایک بندہ رستے چھو ملے تے انہیں انگور پھڑے ہون تے انہوں کوئے لو حجی صاحب انگور کھالو حجی نو فرض نہیں اکم نہیں دسنا کہ میرا نفلی روزہ ہے حجی صاحب وہ تھو ہی دانہ پھڑ کے تے روزہ افتار کرلن اللہ پورے روزہ دا سواب اتا کر دو روزہ جنہیں نفلی رکھے آئے دعوت قبول کرنا مسلمان دی فرض ہے دسنا ہی نہیں اے کئی بندے سمار اور جمعی رات دا روزہ رکھ کے سب انہوں دس دنے میرا سمار دنوں روزہ ہے میرا جمعی رات دنوں روزہ ہے یہ نفلی روزہ ہے کوئی دعوت دے تو بتانا ہی نہیں کہ میرا روزہ ہے وہ اس کی دعوت قبول کرے جب اسلام نے کہا ہے تم دپیر کے ٹیم بھی اس کی دعوت کھالو تمہیں پورے روزہ کا سواب مل جائے گا یہ شریعت نے کرنے آج کتنے مسلمان ہیں جن کو ایسے مسائل کا پتہ ہی نہیں اگر پتہ بھی ہو تو عمل ہی نہیں کرتے یہ کتنے نمازیوں کو پتہ ہے نفل نماز کار پڑھنی چاہیے میں نو کلمہ پڑھ گئے دسو کنے کو نفل کار پڑھ دیں کنے نمازیوں پتہ نبی پانے کہ اپنے کارنوں کبرستان نہ بناو تو سنتا نفل کار پڑھو فرض مسیتے پڑھو آج کنے بندے نے نفل سنتا کار پڑھ دیں کسی نے مسلحہ بنایا کارچ کسی نے لیدہ نکرچ کمرہ لائے کہتے میں نفل پڑھنے اسلات تصویح پڑھنی صورت کا پڑھنی ہے جمعیل دن سارے جیہانے بے کے تے ایتھے جناب بیالہ میں صبح نو تجد پڑھنی ہے ساڑے باب تجد بھی مسیتے آکے پڑھ دیں جڑی نماز ہے یا نیرے دیے اسے یہ بھی مسیتے روشنی کر کے پڑھ دیں اوے بولو کسی کو کل کام کرنے جانا بے کسی کو دارلینڈ کھوڑی جیلان کری دیں میں پھرانے کو دارلینڈ چلنا ہے اچھی بولو کہ کو پہلین جائیے بندہ بھی مینو پہچائی دیں چلیو تا جدی نماز اللہ نے رکھی نیرے دیے کہ لوڑ مند کللہ ہی مینو پکارے آج کنے بندے نے جڑے اپنے کرانوں کبرستان بنا کے بیٹھے نبی کریم نے قرمائے تین قسم دے بندے سن لو اللہ انہ دی دعای قبول نہیں کردہ صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہڑے بندے حرمائے جڑا بندہ صبح اٹھ کے اپنی بیوی بچیاں نماز پڑھو قرآن پڑھو حرمائے اللہ وہ ساری عمری ہو دی دعای قبول نہیں کردہ آج کنے مسلمان بیٹھے جڑے صبح اٹھ کے آپ نہیں پڑھ دیو بچیاں کسے کہنا جڑے والے غازی المتین کے ودیاں کہندہ ابترشید میں بدلہ لینہ آیا میں ابترشید دیاں کھا ٹھول پیاں کہندہ یار جڑا کم میں نو کرنا چاہیدہ سی اوہ ترخانہ دا منڈا بازی لے گیا ہے تے غازی المتین لکڑی لینہ اندہ سیے دیکھو لو تے محبت بڑھ گئی یاری لگ گئی کتر بیٹھ جائے درسلے بیٹھ جائے کی چرخہ کتنا جاگے تو جڑے والے کمنی والے محبوب نو ماننے والے نبیان دے سردار دا کلمہ پڑھ والے آج بڑھے تیانہ گفتگو سن رہے نہیں جڑے والے غازی المتینہ کے ودیاں تے رات بہ گیا پھائی لانکے جڑے والے رات گزری چار دسمبر انیس سو اٹھویچ پیدا ہونوالا تے غازی المتین انیس سو نتی آ گیا سویرے دکان کھلی راج پال دکان تے بیٹھا تے غازی المتین اندر وڑ کے کہند آئے اوہ اگر سنے آئے تو مسلمانہ دے نبی دے خلاف کتاب لکھیے تے کہنے لگے راج پال صاحب دستا صاحب کیا ان شاکنا پوے کہ میں کہو نا بندے پالے بھروا ٹیمون لے سیرمون لیا تے بیلکل پورا خطریاں لے روپ بنا کے تے پٹی صاحب جیڑے والے اسمان والے وکھیا تے حضر مالک تیرے نبی نے فرمایا سی کہ جہدوں کسے نوں بدلہ لین لگو تو پہلے پوچھنا تو ایک کام کی تا پھر ہوتے ہے وی ہو جو کہنے لگا سنیا مسلمانہ دے نبی دے خلاف تو کتاب لکھی راج پال نے سیاتیاں نہیں ایک کونے آندھا تو کی کرنائیں کہندہ میں تنوی نام دین آیا ہے راج پال کہندہ ہاں میں ہی لکھیے جیڑے والے انی گل سنی تے محبت رسول جاگ پئی تے غازی المدینہ دا تیار ہو جاؤ اوہ گان میں نو پچھے آر جاؤ تے جیڑے والے خنجر نکالیاو تے غازی نے جیڑے والے راج پال دے ٹھےڑ وے چتاریاو تے راج پال دا دم بڑا بڑا لگاو تے غازی نے لاکے وے کیاو بھئی مان بچتے نہیں گیاو پھر ماریاو پھر ماریاو تے غازی دوڑیاو پیچھے لوگ لگ پہے تے پیشاں پہوک کے آندھا ہے تُو سامینو پھڑ کے کرنا کی سودہ وے اخ وخا کے کیتا ہے تُو سامینو پھڑ کے کی کرنا ہے تے سودہ وے اخ وخا کے کیتا ہے کہن لگے ٹوٹی جڑی سی ٹال تو سوریت ہوتی خنجر تو اکے لوگ کانگے رفتار کر لیا پلس مگر لگ گئی آج بھی وے فائی آر لا اور دے جاؤ اسلام پورے تھانے حل وے فائی آر آج بھی مجیود دے غازی علمو دین دے گرنو گیرا گات لیا تے غازی گرفتاروں کے کیمپ جیل وے چ تے بادشاہی مسجد دا ختیم تے سارے مولوی کٹے ہو کے شریعہ علا بزار تے چیتے علا کٹنا لور وے چ غازی دے کار پہنچے سناری مسجد دے سوہ بزار چو لنکے نال تے جا کے آندھنے امہ ڈولی نال تیرے پتر نے او کام کی تا ہی جڑے وڈے وڈے نہیں کر سکے آدھی بے پتروں کی نودلہ سا دین آئے جے جیس دن ماں حاجرہ اپنے پتر اسماعیل تے ناز کرے گی میں علم دین تے ناز کر لیا کریں گی غازی دی ماں کہہ دی میں نہیں ڈول دی مولوی نے تھوڑا یہ فانڈ کٹھا کی تا جیڑی گلی چلنگن کی ایسی کیس لڑنا ہے پیسے کٹھے اوصلے کرنے کو چھوٹی گل سی لوکہ کو پیسہ ہندہ ہی نہیں سی اور سنو جلوس نکلے افسی کالیتوں پجاب یونیورسٹیتوں ہار طرف ایمیوں کالیج جلوس سر کا پریانی مسلمان نکلے کہ اصان آج پال دے قاتل نو فانسی نی لگن دے نا کیونکہ آشک رسول حضور دو مہے پے دے لوکہ دے بچے لوکہ اپنیاں دشمنیاں ویچے بندے مار دے نے واہ علمہ دین تیری عظمت و قربان جاوہ تیرے اس کارنامے تا سارے مسلمان فخر کر دے پہنے جیڑے والے غازی علمہ دین نو قید کر لیا واقعہ پورا کرا تھکے تھے نہیں جیڑے والے غازی علمہ دین نو قید کر لیا لاہور دی کیمپ جیل سینٹر جیل جنہوں آن دے اچھرے والی او دے ویچے غازی نو بند کر لیا تے اونا ویچ میرا بھی نہ آیا جاوے اونا ویچ میرا بھی میں اس مسجد چھے بڑی دا پایا ہوں اگے قدی ہے انجوے ایک کے کیا سیا مسجد نمی بنی آج کیوں کیا ہے جنہ وداہی ہے اللہ نے کیا ہے ذرا اونا دا نام تے ذرا لہتے نو پتا لگے کنہ نے بنائی میں جو انٹر ہویا ہوں تو میں نے کوئی نہیں چھے پتا سینٹرولے غازی المتین اینی کال توری لوگ کا کیا لاما اقبال تُسھی کیس لڑھو گے وکیل ہو انگلستان چو پڑھ کے آئے جے تے لاما اقبال آندا نہیں میں تقریران کرانگا تاڑے نار تے آپاں کہہ دیا ذا محمد علی جنا مسلمانہ دا سب تو بڑا وکیل ممبے ویچے او دے کوہر چالنے آن ممبے ویچے جڑے والے غازی المتین دا کیس لے کے گئے کہہ دیا ذا محمد علی جنا دیکھو تے ٹیچی ویچے اللہ عمر چی برکت فرمائے جنو لے ٹیچی ویچے پہولے جے پیسے لے کے تے آن دینے محمد علی جنا مسلمانہ دے نبی دی تو ہین ہوئی اسی لاور بھی چوچل لے ہو انگریز حکومتی تے راج پال خطری بیمان نے ساڑے دل دکھائے ہوئے نہیں حضور دی تو ہین ہوئی ہے تے ساڑے ایک نوجوان نے بدلہ لے آئے تیسی کیس لڑن جو گے نہیں تے تھوڑے جے پیسے لے کے ایک ایس دی پیز تے محمد علی جنا دیا کھاڑل پئیا آن دا لوکا میرے ایمان دیز میں ایش لے لائے جے جے ترخانہ دا پتر کام کر کے بازی لے گیا ہے تے میک ایس لڑکے پاکستان جنا بنا جا مانگا میں کلمہ مصطفیٰ دا پڑے آئے آن دینے کیا پیشے اچھا عبداللہ سلیم صاحب بزرگو مولا مسعود صاحب سلپی صاحب مولانا رفیق صاحب عصری صاحب کیسا منظر ہوئے گا عبدالعوف صاحب میں شیر پڑا درد ہو رہے تسی پڑا درد ہو رہے آنڈے ویچ ویچ کے پیسے جوڑے ہو تے اینے کو پیسے ہون تے مائی بوئے تے لے کے کھڑی میں نو امام آمد دا دھاری آدھ آگیا امام آمد دا جنازے چے لوگ جا رہے نے تے اک مائی تھوڑا جے پانی لے کے کھڑی تے کس نے پوچھے امم خیرے آنڈی وی پترو میں کھڑی ہیں کوئی امام آمد دا جنازہ پر لنگے تے میں انہوں وضو کر آنڈا تے انہوں دے امم اسی ادھ رہی جا رہے تے آنڈی وضو تے کرو ذرا پانی لے وضو کر آیا تے آنڈی امم کیوں کہ دیئے میں بھی ہنی قیامت نو میرا اونا چنا آوے بے میں پانی دھتا سی امام آمد دے جنازہ پر لنگ والے وضو والے نو جدو جنتی ہوئے گا میں نو ہی اللہ جنتی بنا میری امام آمد بین جذبہ ایسا بناو ایسے بچے پیدا کرو ایسے بچوں کی تربیت کرو غازی علم و دین واس تے قیدید محمد علی جنازہ نے کیا میری ملاقات کرائی جائے جنہ والے انگریز حکومت ہے غازی علم و دین دی ملاقات رکھتی تے کہن لگے علم و دین بس تُو ایک گل کہنی ہے کہ میں اپنے نبی دی محبت وچ برداشت نہیں کر سکیا تے میں گسے چاکے انہوں مارے آئے تے بس پر میں تنو پانسی نہیں ہوندہ مانگا تے جنہوں نے غازی علم و دین اکھاں چاک پاکے گل کی تی اکی سول دا نوجوانے آندھائے تے وقت تی دستے گا غازی کی بولے گا کہنے نے اچھا بھئی غازی نو جنہوں نے پیسے نہیں ایک گل کہی ہے ہوتے کہہ دے ازم انہوں پیسے ملے ہوندھ تے نال ہے انتے مانے پہے آنڈے ویچ کے دیتے ان شیر پھر رہتے بندھائے کہ آپ پیشے کروں تجھے کو کہ آج چیزیں ہماری ہیں یہ دل بھی تمہارا ہے پڑو یہ دل بھی اور یہ جا بھی ہے قربانے دلو جان میں کہ آج چیزیں ہماری ہیں جیلوے گا دل مدین جیلوے چے تے صلاب جی سنیے دراتے آنہ گا دل مدین دروگا جیل نواب دل آنڈائے میں کہی دی ہو روی ویکھے پر علم دین ہر ولے درو دی پڑ دا سی اکی اکتوبر انیسو نتی حکم دی تریخ آگی تے ماں مل ماستے آئی ہندی وے پترہ میں روندی یونیے روندی جانیے تو حسدہ کیا ہوئے آدھا مالوکہ دے پتر جرم کر کے اندینے میں تے محمد اربید امتی ہوندہ حق ادا کر کے آئے ہمارا روندی کیوں آدھا مالوکہ میری قبر کچھی رکھے آجے ہسی دے پکیاں بنا لیا نا کی کیا میری قبر اچھی بولو کھوڑیاں لے قبر پکی پتہ کیوں کر دے بولو میں مسا مسا بڑا گیا کے دے موڑنا آوے بچو نکلنا آوے اے پکی قبر بنانی جیز نہیں بیٹا توجہو پکی قبر بنانی سارے بولو پکی قبر بنانی میں بناوے تامی جیز نہیں تسی بناو مولوی بناوے تامی جیز میں یہاں آپ کو ایک بات نصیت کرنا چاہتا ہوں بڑے سے بڑا عالم بھی پکی قبر بنائے تم نے اس کی نکل نہیں مارنی کیونکہ اس کا جواب اس نے دینا ہے تم نے نکل مصطفیٰ کی مارنی ہے کی محمد سے وفا تونے تو ہم یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو کلم محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ دام کمل لوگو انہ شرک اللہ ظلم نازیم اللہ کے برابر کسی کو شریک نہ کھڑا کرنا نہیں تو مارے جاؤگے اسی طرح مصطفیٰ کے برابر بھی کسی کو کھڑے نہ کرنا نہیں تو مارے جاؤگے عرص فرشت اللہ دا وی شریک کوئی نہیں اور میرے محمد دا وی شریک کوئی نہیں شرک نہیں کرنا پیدت نہیں کرنی غازی علمہ دین توحید پرست انسان تھا کہتا میری قبر کچھی رکھنی اگلی گل بڑی وہ ڈیک کی تھی ہمان میری لاشتے رونا نا میں امت نو پیغام دے کے جا رہے ہیں امت نو سبق دے کے جا رہے ہیں کہ نوجوانو جوانی لگیا پھلکیا چے قربان نہ کرو جوانی چرسا چے برباد نہ کر جوانی پوٹر پی کے برباد نہ کر جوانی مبیلہ چے برباد نہ کر اگر جوانی قربان کر نہیں ہے محمد عشق چے قربان کر دے حضور دی غلامی چھو قربان سات سات گھنٹے میں نے تغریریں کی ہیں پائن پائن گھنٹے چھے چھے گھنٹے تین تین گھنٹے اور روز اب بھی چار چار پائن پائن چھے چھے گھنٹے بولتا ہوں ساری جوانی گزرگی دین کے اندر اللہ کی قسمیں اللہ سے یہی آپ دعا کرتا رہتا ہوں مولا بڑا پا بھی گزرے تیرے دین دین ہو کری چھے گزرے اور میں آپ کو بھی کہتا ہوں ذرا آخری باتیں ہیں سننیں یہ واقعہ مکمل ہو گیا ناب جی سنیے حکم کی تریخ آگی غازی علم دین دا ٹیسٹ کیتا گیا پچی بلکی کیتا گیا میڈیکل ٹیسٹ تے وزن ہویا ایک سو اٹھائی پاؤنڈ وزن کنہ ایک سو اٹھائی پاؤنڈ وزن وہ دو پاؤنڈ آنا وزن اندہ سی انگریز حکومت سی ایک سو اٹھائی پاؤنڈ وزن جیڑے والے غازی نو کتی اکتوبر انیس سو نتی پھانسی دا اٹھر زرہ سنے آجے اکی اکتوبر نو بکترباند کا ڈیویچ جیڑے والے غازی نو لے کے آئے تے جاج دے سامنے کڑا کیتا ہوں تے کہہ دے دا محمد علی جناب پہے شوے تے جاج پوشدائے علم دین تے نو سپائی دا موقع دیتا جاندائے اے راج پال نو کنے ماری ہے کہندہ میں تالے آمان دا پتر اماں چراغ بی بی دا دو دا پین والا سیریان لابدار تے جیتے علا کٹلاو لہور ویچ او تھے جوان ہون والاو میں ہوش و حواس ویچ دے اندے ہو جالے ویچ راہ دے اندیرے چا نہیں تے جاج شاک دا پیدا دے کے منو بری نہ کر دے مایت پوری پلینم نل مسلمانہ دے نبی دے گستاک تے شاتم راج پال خطری بھائی مانو گستاک رسول سمجھ کے اے واسلے جہنم کی تائے تے جاج صاحب آج بھی کوئی میرے نبی دی توہین کرے تے میں ہنویں تیاراو تے گال سولاو جاج صاحب جیوے تاڑے کولاو توہینِ عدالت پرداشنی ہن دی اے وے مسلمانہ دے کولاو توہینِ رسالت پرداشنی ہن دی جاج فیصلہ لے کے اندر چلے گیا قیدے زمبار آگے فانسی دا اڈر دیتا کتی اکتو برنو علم دین نو گستاک رسول نو مارن دی وجہ تو سزائے موت سنائی جائے لوکا دے قیدیاں دے وزن حکم دی طریق تو بعد کٹ جان دینے تے دروگا جیل نماتین لے خداوے جیلو لے غازی دا وزن کی تا کتی اکتو برنو تے اکینو ایک سو ٹھائی پونڈ وزن جیلو لے قتی اکتو برنو رات نو وزن کی تا صویرے فانسی دینی ایک سو چالی پونڈ وزن کنے پونڈ کسے دنیا دی تریخ دا قیدی لے آو جنو فانسی دی تریخ ہوئے دو دا وزن ودی آو خوف تاری ہو جندہ ہے کہ میں مر جانا ہے مگر یہاں والا تقولو لی میں یقتلو بھی سبیل اللہ اماد بلا ہیا املا کلا تشورون جڑے اللہ درستے جو مارے جانا انہوں نے مردہ کمان نہیں کرنا وہ خوف نہیں کھاتے وہ جان اللہ کے رستے میں خوش ہو کر پیش کرتے ہیں وزن ودین جڑے اللہ تختہ دار تے لے کے گئے تے غازی نو فانسی ہوگئی تے انگریز حکومت لاشنا دوے نقصے امن دی وجاتوں لامہ اکبال نے شخصی زمانہ دیتی ریش سے میاں والی نے سن لو شخصی زمانہ دیتی میاں والی جیل ویچو غازی نو لیندہ لاہور ویچو کجنا لے جیل چلے گے وہ تو پھر میاں والی جیل چلے گے غازی نو تے جڑے والے ریل چلاش لیندی ہار ریلوے سٹیشن تے غازی دہ دیدار ہویا تے جڑے والے لاہور ویچلاش پہنچی تے پھر دنیا دے تا حد دے نگاہ میانی ساب روڑے جڑا کبرستان باول پر روڑوں نو کہندے مزانگ چونگی تو جائی اچھ بور جی نو تے پھر ہار پاس سے سیری سیر سن تے جڑے والے کبرتے لے کے اتر لگے نا تے غازی دہ باپ تالی آماند کہندہ اللہ میں اکبال تُو میرے پتر روڑا بھر ہوئے چلا دنیا میں یہ لمحہ بڑا مشکل ہوتا ہے جب جوان بیٹے کو ایک باپ اپنے ہاتھ سے کبر سے اتارتا ہے پتر موئے نیپل دے آلمانگ پاوے ہو کے مرن فقیر او پینا کے میں جندیاں مر گے جنہ دے ویر میلا میلیاں دا یاراں بیلیاں دا نبی پیر والے امام زادے سنگ چھڑ گیڑ یاراں بیلیاں دا ایک دل اصاوی مدلے دھور جانا کڑا مہر کے ناں بیلیاں دا چھڑ یار آلم تیرا دنیاں تے کام کی اوہی ٹور گیا جیدے دامنا لے داماسی باس کرمیاں محمد بخشا موڑ کلمدہ کوڑا اوہ دنیاں دے کام تے مکنے نہیں تے ورکا رہ گیا تھوڑا لب پینا تے پاک کا نگمہ کل بیتا اور آج بھی ہے سارے آج محبت بولو میرے نبی سے میرا رشدہ کل بیتا اور آج بھی ہے